السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آن لائن سیکھنا ڈاڈ کام گینب سے دوستو اس کلاس میں ہم بات کریں گے سپائیڈر پر کے سپائیڈر کیا ہوتا ہے اور کرالر بوٹس اس قسم کے آپ نے نام سنے ہیں ایسیو کا کورس یہ ہمارا جاری ہے فری ایسیو کا کورس اور اس میں ہم مختلف ٹائرمز کو ڈسکس کریں گے اور مختلف چیزوں کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے فرسٹ آف ہم نے انٹردکشن کیا تھا کہ ایسیو کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ اس کا تھوڑا بہت بیک گراؤن کے بارے میں نے کچھ بتایا تھا اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسیو میں کچھ آپ اس قسم کے لفظ آپ کے سامنے آئیں گے کہ کچھ سپائیڈر ہوتے ہیں بوٹس ہوتے ہیں کرالر ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہیں اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آن لائن سیکھنا کے نام سے چینل ہے اور اس کو آپ سبسکرائب کریں آپ کو یہ ایسیو کی جو ویڈیوز ہیں یہ ملتے رہیں گے آپ کے ایمیل باکس میں ایمیل میں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوسرا یہ سائیڈیس کو بھی ویزر کریں اس میں بھی کچھ آپ لرن کریں سیکھنا کو بہت کچھ ملے گا تو بات کرتے ہیں کہ سپائیڈر کیا ہوتا ہے بسیکلی سوری اسے کے لئے اس کا اپنا ایک سپائیڈر ہوتا ہے ایک بورس ہوتے ہیں کچھ سافٹوئیر ہوتے ہیں اور ان سافٹوئیر کا جو کام ہوتا ہے وہ ویب سائٹ کو تلاش کرنا ہوتا ہے اور ان کو پھر دیٹا بیس میں سٹور کرنا ہوتا ہے ایسی سافٹوئیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ جو نئے ویب سائٹ آتی ہیں اپلوڈ ہوتے ہیں نئے کنٹنٹ آ جاتا ہے ان کو یہ سپائیڈر جو ہوتے ہیں یہ چھان بین کرتے رہتے ہیں نئے نئے ویب سیٹ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جب ان کو کوئی ڈیٹا نئے مل جاتا ہے تو وہ ان نئے ڈیٹے کو ایک ڈیٹا بیس میں سٹور کر دیتے ہیں اپنی کڈگریز میں فرض کرے کے سپائیڈر نے وہ کیا ہے ایک نئے پیج کو کرال کیا ہے ایڈوکیشن کی حوالے سے ایڈوکیشنل کی حوالے سے ہے تو وہ ڈیٹا بیس میں جائے گا اس پیج کو لے کر ایڈوکیشنل کی کڈگریز میں اس کو ڈال دے گا پھر کوئی بندہ اگر سرچ انجن میں آتا ہے وہاں پر لکھتا ہے اسی پیج کے بارے میں تو وہ وہیں سے ڈیٹا بیس سے اٹھا کر اس کے سامنے لے آتا ہے سرچ انجن ہوتی ہے وہ ڈیٹا وہ شو نہیں کر آ سکتی جو ان کی ڈیٹا بیس میں نہیں ہے جو آپ سرچ انجن میں جو آپ سرچ انجن میں کوئی چیز لکھتے ہیں کوئی ورڈز لکھتے ہیں تو وہ جو آپ کو ریزلٹ آتا ہے وہ لاکھوں میں اور عربوں میں وہ ان کی ڈیٹا بیس سے آ رہا ہوتا ہے جو نئے کنٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ سامنے نہیں آتا نئے کنٹنٹ پوسٹ وقت آتا ہے جب وہ سپائیڈلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو کرال کرتے ہیں پھر ان کو انڈیکس کرتے ہیں انڈیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کو وہ سمجھے کے سٹور کر لیتے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں اور بوٹس پہ وہی ہوتے ہیں اور کرالر پہ وہی ہوتے ہیں لیکن کرالر کا مطلب یہ ہے کہ کرال کرنا ریڈ کرنا آپ کی ویب سائٹ کا جو سورس کورڈ ہوتا ہے اس کو ریڈ کرنا تو بیسکلی اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو یہ بتا ہونا چاہے کہ سپائیڈر اور بوٹس ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے کنٹینٹ کو کرال کرنا اور ان کو تلاش کرنے کے بعد ویب سائٹ کو نئے کنٹینٹ کو تلاش کرنے کے بعد ان کو کرال کرنے کے بعد ان کو پھر وہ ڈیٹا بیس میں سٹور کرتے ہیں جب کوئی بندہ آتا ہے اس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے سر وہ ڈیٹا بیس سے پھر اس کو وہ دکھا لیتا ہے وہ ڈیزرل تو یہ تھا بوٹس کے بارے میں تو نیکسٹ تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیا رہے ہیں کیا ہوتا ہے بسکلی آپ نے سنا ہوگا رہے ہیں ایسے کیوئے ایسے کیوئے فیلڈ میں دوڑی چیز کے بارے میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ